بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چین نے انتہائی خموشی کے ساتھ بھارک کے پڑوس میں ان ممالک کو اپنی طرف کر دیا جو کل تک نئی دیلی کی کلونیاں تصور کی جاتی تھی بامی موعدوں کا سلسلہ چل پڑا تھا اور بھارتی چینلوں پر مودی کی کامیاب ڈپلو میسی کا ڈول دڑا دڑ بجنے لگا چین جیسی پر اصرار اور کم گو طاقت کو شیشے میں اتاننے کے لیے بی جے پی نے مودی کو مہا دیو کا درجہ دیا ملاقات کے کئی روز بعد یہ انکشاف ہوا کہ جب مودی شیر جی پنگ کے ساتھ پنگیں بڑھا رہے تھے چینی فوت دراندازی کر کے بھارت کے زیرے انتظام لدہ کے چومار اور دمچوک کھتوں میں کھیمازن ہو گئی تھی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رائیڈین فو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں مودی نے فون گمایا اور سترشی کو یاد دلایا کہ ابھی دوستی اور توان کے مودوں کی سیاہی بھی گلی نہیں ہوئی تو چین کام نے فوج کو واپس بلایا اس پر بھی مودی کی عالمی مقبولیت کا ڈنکہ بجائے گیا چھ سال بعد آج مودی جی اس سے زیادہ خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں آج چین مشرق لطا کے سرحدی علاقوں میں کئی کلومیٹر اندر گسایا ہے اور واپس جانے کا نام نہیں لے رہا بلکہ اب تو بیجنگ پوری وادی گلوان پر دعوی جتلا رہا ہے یعنی کہ تازہ مرحلہ سمیت اب تک مقامی کمانڈروں کی سطح پر مذاکرات کے تین ادوار ہوئے اور چھے جون کو متدد مقامات پر پیچھے ہٹنے پر اتفاق بھی ہوتا تاہم بات آگے نہ بڑھ سکیں بلکہ الٹا کشید کی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے دونوں جانب سے فوجی تناہوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جہاں بھارت نے گزشتہ بوتر گھنٹوں کے دوران پورے مشرقی لتاگ میں فوجی استطاعت میں خاتر اضافہ کیا ہے وہیں گلوان وادی اور پنگاننگ ٹیسو جیل سے جو تازہ سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ چین زیرے قبضہ متنادہ راضی سے واپسی کے موڈ میں نہیں ہے کلائی ٹیکنالوجی فرم پلانیٹ لیپس کی سیٹلائٹ تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ چین نے پنگاننگ ٹیسو جیل کے کناروں پر ایک سو چھے سی پری فیپ ہیٹ سے شیلٹر تمیر کرنے کے علاوہ کے میں بھی نصب کیے ہیں جبکہ تصاویر میں جیسے مصل فگر ایریا میں فگر فائف کے نزدیک دو چینی برک رفتار انٹرسپیٹر جہاز بھی دیکھے جا رہے ہیں دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرائگن اتنا کیوں کھنکار رہا ہے کہ وہ ہاتھی کو مسلنے پر طولہ ہوا نظر آ رہا ہے مبسرین کے نزدیک اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے کچھ خالصا مقامی نویت کی ہیں جبکہ کچھ کا تعلق چین کے علاقے سٹریجٹی اور اقتصادی ہدایت پر ہے مبسرین کا خیال ہے کہ چین کی نکاہیں کہیں پر ہیں جبکہ نشانہ کہیں پر ہیں اور وہ بیک وقت ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتا ہے مبسرین کا کہنا ہے کہ بہارتی وزیراعظم نے ردن مودی اور شیجنگ بین کے درمیان دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس میں چینی شہر وہان اور بھارتی شہر شنائی میں ہونے والی مولاقاتوں میں مودی نے پنک کو یقین دلایا تھا کہ نئی دیلی بیجنگ کے ساتھ باہمی تاون کا پبند ہے تاہم ندہ کے سرحدی سیکٹر میں بہارت جس طرح دفاعی تنصیبات کی تعمیر میں لگا ہوا تھا اس نے ڈرائگن کو گہری نین سے بیدار کر دیا مثلہ کشمیر پر کئی کتابوں کے مصنف اور ندہ کے جگرافیے پر گہری نگاہ رکھنے والے سرینکر نشین سر کردہ تجربہ کار پی جی رسول نے انڈیپینڈنٹ اورو سے اس زمان میں بات کرتے ہوئے کہا ہے بہارت نے شیف وادی کے دربق سے گلوان وادی کے دولت بیک اولڈی تاک دوسو پچپن کلومیٹر طویل سڑک بنائی لیکن چین نے اس پر اعتراض نہیں کیا حالانکہ یہ سڑک وادی گلوان سے گزر رہی ہے دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بہارت نے اپنا لاکہ الاداہ واپس لینے کے لیے چینہ کو یہاں تک دمکیاں دی ہیں کہ ہم چینہ میں گسیں گے اور گس کر وہاں پر وہاں سٹی پر قبضہ کریں گے اور تم لوگوں کے فوجی ہم چن چن کر ماریں گے اور یہاں تک بہارت دمکیاں دے چکا ہے کہ ہم لوگ تم لوگوں کے فوجی اور یہاں پر رہنے والوں کو کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے دوستو رائٹ انفرمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلے آنے والی مزید انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو بروسی ملکہ